اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وشفیئنا بالقاس من عمد والقیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علیہ مجمعین من یومنا غیلہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین لقد من اللہ علیہ المؤمنین ازباس فیهم رسولهم من انفسهم یتلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلمهم الكتاب والحکمہ و انکانون من قبل الفیق والممبین مبین صلوات بھی ارشاد اغضاء سے جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول محبوس کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یعنی ان سے بہت قریب ہے اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی بھی گمرہی میں مبتلا تھے عزیزان محترم ان مجالز کے سلسلے میں میں نے ایک سلسلہ بیان پہلے دن سے قائم کیا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سرور کائنات کی دو تصویریں اور رسول کے مطالب دو طرح کی نظریہ عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں ایک تصویر اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو اہل بیت اتھار علیہ السلام نے آئمہ اسناشر علیہ السلام نے بتایا ہے اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو ملوکیت و سلطنت نے اور صحابیت نے دیا ہے وہ نظریہ جو ہم کو اماموں نے بتایا وہ یہ ہے کہ رسول کا خاندان مومنین کا خاندان ہے بلکہ اولیاء اللہ کا خاندان ہے اور رسول خود بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے عالم ہیں نورانی ہیں اور معصوم ہیں یہ تین صفاتیں ان کے اندر ہیں وہ عالم ہیں مگر یہ دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آئے ہیں وہ نورانی ہیں ہماری طرح خاکی انسان مٹی کے بنے ہوئے انسان نہیں اور وہ معصوم ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی خطا نہیں ہوتی اور جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے یہ ایک وہ نظریہ ہے جو آئمان ہم کو عطا فرمایا رسول کے سلسلے ہیں دوسرا نظریہ جو ملوکیت و سلطنت نے دیا صحابیت نے دیا وہ یہ تھا کہ رسول کا خاندان کافروں اور بدپرستوں کا خاندان تھا اور وہ خود بشری ہیں نوری نہیں ہیں انہوں نے تعلیم بلکل نہیں حاصل کی ہے اور ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے جیسے ہم سے آپ سے اور دنیا کے کسی بھی انسان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے چنانتے میں مجلسوں میں روز ایک ایک چیز کو عنوان بنا کے پہتا رہا پہلے دن میں نے رسول کے خاندان کے تعلق سے ذکر کیا دوسرے دن میں نے رسول کے علمیت کے سلسلے میں گفتو کی اور اس میں میں نے یہ بات کہی کہ جو قرآن پڑھانے آیا ہو جس میں ہر خوشکتر کا علم ہے وہ بغیر پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے عقل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی پھر دو مجلسیں پرسو اور کے لیے اور اس کے بعد جب مصیبت پلتی ہے تو ان کو آواز بھی دیتے ہیں زندہ انسانوں کی طرح اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں تو یہ دورنگی کیسی ہے یہ دو طرح کا عمل کیوں ہے ایک طرف ہم آج آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے کہ یہاں محلہ علی دفن ہے یہاں امام حسین علیہ السلام دفن ہے یہاں سرور کائنات دفن ہے اور دوسری طرف ہم ان کو پکار بھی رہے ہیں تو جو دفن ہو چکا جو مر چکا جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کو پکارنا کیسا اور اگر پکار رہے ہیں تو اس کا دفنونا کیسا اس کا مرنا کیسا تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں وہ ان کی نورانیت کے حساب سے پکارتے ہیں اور ان کے وجودیں نورانی کے حساب سے جس سے اللہ نے ان کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پکواہ بنایا ہے جس کی حیثیت سے ان کو رسول کی رسالت پکواہ بنایا گیا ہے جو ان کی حیثیتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کے حساب سے ہم ان کو پکارتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں اور ان کے وجود نورانی سے ان کو پکارتے ہیں یہ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب آج مجھے عصمت کے متعلق ارز کرنا ہے کہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ علماء اسلام بہت برم ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں یہ برمی بڑی عجیب و غریب و بڑی دلچسپ ہے جس کا دلچہ ہے جس کو جیسا مانے ہیں ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون اپنے رہبر کو کیسا مانتا ہے یا کیسا نہیں مانتا ہے یا کون مسلمان رسول کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتا ہے کیا نظریہ نہیں رکھتا ہے یہ ارے کا اپنا ذاتی فعل ہے لیکن ہم جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں تو اس سے کسی کی توہین تو ہوتی نہیں ہے یا کسی کی ذلت تو ہوتی نہیں ہے یا کسی کی خطا تو ہے نہیں یہ بات ماننا تو لوگ نجانے ہم سے بھگوکتے کیوں ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ وہ گمراہ ہیں ہمارے متعلق پڑے ذمہ دار لوگوں نے مولانا علیمیہ ندوی جیسے لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں یعنی ہماری گمراہی کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے گمراہ ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اسکول میں چار پارچ لڑکے پکتے ہوں سب لڑکوں کے باپ جو ہیں وہ اپنی تنخواہ انگوٹھا لگا کے وصولتے ہوں ایک لڑکے کا باپ بہت پڑا لکھا بہت بڑا قابل ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا باپ تو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا اسکالر ہے تو ققیہ لڑکے اس کو برا بھرا کہہ لگیں یہ وہ نالائق اولاد ہے جو اپنے باپ کو عالم کہتی ہے پڑا لکھا کہتی ہے عصمت کیا ہے اور عصمت کا کیا معاملہ ہے عصمت کا کیا نظریہ ہے یہ بات پچھاتا ہوں کہ ذہنوں میں بچوں کے واضح ہو جائے اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہم رسالت کو یا امامت کو معصوم کیوں مانتے ہیں کس لئے مانتے ہیں اس لئے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یہ دین کی ضرورت ہے یہ فضیلت نہیں ہے معصوم ہونا یہ دین کی ضرورت ہے جہاں تک آپ عصمت کو فضیلت کہیے گا ماہ تک بھی اڑھ لگی رہے گی یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں بیویاں بھی ہیں یہ بھی ہیں فلاں ہیں جہاں سے آپ معاملے کو ضرورت پلے آئیے گا وہیں سے بھی اٹھ جائے گی اب یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ظاہر ہے کہ کوئی سرکاری اس کو ایڈ نہیں ملتی ہے کوئی ڈونیشن نہیں ملتا ہے مومنین ہی کے ڈونیشن کے اوپر چلتا ہے یہاں پانچ مدلسیں ہوئیں اب اس کے بعد اعلان ہوا ہے کہ صاحب ایک دن مدلس ہوگی تو دو مدلسیں جیسا بھی اعلان ہوا ہوں گی مثال ہے اس کو واقعہ نہ سمجھے گا اور وہ ایک صاحب ہیں امیدوار خارے خیر کرنے والے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ان مدلسوں میں آئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے تو اس کے ٹوکن بٹیں گے ان مدلسوں میں تو ظاہر ہے کہ سب کو انعام وہ نہیں دے سکتے ہیں پچیس انعام وہ دیں گے تو ٹوکن باتے جائیں گے جتے آئیں گے سب کو اور اس میں سے قرآن دازی کر لی جائے گی پچیس جو پہلے انعام نکل آئیں گے ان کو انعام دیا جائے گا کہ کیا انعام بٹے گا کہا کاریں ہیں موٹر سیکلیں ہیں بڑے فلیٹ سکریٹ کے ٹی وی ہیں بڑے فریج ہیں یہ سب ہے یہ نام اب جو مدلس کی ڈیٹ آئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی طرف راستہ نہیں تھا ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کو ٹوکن مل جائے شاید میرا ہی نام نکل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا کہ حضرات فلان دن مدلس ہوگی یہ فنڈ ریزنگ مدلس ہے جو آئے وہ اپنی جیب میں کچھ رقم یا چیک وک وغیرہ لے کے آئے مدلسے کے سلسلے میں فنڈ کی اپیل ہوگی لہذا آپ حضرات میں سے جس سے جو ہو سکے کچھ مدلسے کوٹونیشن دے سکے اس دن کا سناڈہ قابلی دید ہوگا اس دن کا سناڈہ قابلی دید ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم تو بالکل آنے پہ تیار تھے معاہین وقت تو ایک صاحب ایسے آگئے کہ مجبور ہوگا ہے اور نہیں آسے گئے ہم تو بلکل کپڑے پہنے تیار بیٹھے ہوگے آنے کے لیے وہ اس دن کا سناڈہ قابلی دید ہوگا تو عزیزہ نے گرامی معاملہ جہاں فضیلت اور انعام کا ہوتا ہے ماں بھیل زیادہ ہوتی ہے جہاں ضرورت کا معاملہ ہوتا ہے ماں بھیل زیادہ وہ گڑ جاتی ہے اسمت جو ہے میں کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اب سنیئے اسمت ہے کیا ہمارے اسمت کے تین نظریے ہیں عالم اسلام میں ایک نظریہ ہمارے پاس ہے اسمت کا یعنی اسناشر ایشیوں پاس ایک نظریہ اسمت کا اسماعیلی مسلمانوں پاس اور ایک نظریہ اسمت کا عام مسلمانوں پاس ہمارے پاس جو اسمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے ہمارے پاس جو اسمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کے پہلی سانس جب دنیا میں لے اور موت کے وقت تک یعنی آخری سانس جب اس کی واپس جائے اس وقت سے لے کے اس وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہیں یہ ہمارے پاس اسمت کی رفنیشن ہے اسماعیلیوں کے پاس تو اسمت کی رفنیشن ہے وہ اس سے الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی گناہ نہ لگے یعنی وہ جو چاہے کرے معصوم ہے تو اس کے لئے گناہ نہیں ہے شراب گناہ ہے لیکن اگہ معصوم پی رہا ہے تو گناہ نہیں اس لئے کہ معصوم ہے جھوٹ گناہ ہے لیکن اگہ معصوم بول رہا ہے تو گناہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہے غوان گناہ ہے لیکن اس نے کیا یہ تو گناہ نہیں اس لئے کہ معصوم ہے وہ کہتے ہیں معصوم کا مطلب ہے کہ جو کرے وہ صحیح ہے نہ یہ کہ جو صحیح ہے وہ کرے ہے کہ دونوں میں فرض فروض لیجئے ایک یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ کرے گا اور ایک یہ ہے کہ جو یہ کرے وہ صحیح ہے ہمارے لئے ہے سارا جائز ہونا جائز اس کے لئے کچھ نہیں ہے خیر بارا یہ نظریہ ہے ان کا وہ جانے ہمیں اس کا کسی نظریہ پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا میں کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ان کا اپنا نظریہ ہے وہ جانے ہوں تیسا نظریہ عالم اسلام میں ہے اور وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں غلطی نہ کرے جب وہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہو تو غلطی نہیں کرے گا جب وہ مذہبی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو وہ غلطی نہیں کرے گا لیکن نجی زندگی میں پرسنل لائف میں روزورہ کی زندگی میں کھیتی باری کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں کوئی مشورہ دے رہا ہے کسی اور معاملے میں کسی کو کچھ بتا رہا ہے فلان جہاں نوکری کر لیجئے آپ مشورہ دے رہا ہے اس کے اندر اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا اس کا مشورہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں ہم اس نظریہ کو اس لیے ایکسپ نہیں کرتے ہیں کہ رسول خالی دین ہی کا کام نہیں بتاتا بلکہ وہ نمونہ عمل بھی ہے تو جو نمونہ عمل ہے اگر نجی زندگی میں غلطی کرے گا تو نمونہ عمل بننے کے لائف نہیں دے اب آئیے یہ تو ہمارے آپ کے درمیان اسمت کی ڈیفنیشن کی بات ہو اب میری بات سنیے کہ اسمت کیوں ضروری ہے اسمت دین کی ضرورت کیوں ہے معصوم وہ ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو اس بات کو یقینی بنا ہے اللہ کہ یہ معصوم ہے اس سے غلطی نہیں ہو یہ جو کہے گا وہ صحیح ہے یہی اسمت جو ہے یہ مذہب کی گارنٹی ہے اگر اسمت نہیں ہے تو مذہب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے عزیزہ نگرہ میں اس کو آپ توجہ سنیا گا اور اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو بستر پر لیٹ کے غور کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو اسلام آیا ہے یہ پورا اسلام آپ کے پاس میموری کے سارے آیا ہے رسول اللہ اپنے انتقال کے وقت کوئی ایسی کتاب چھوڑ کے نہیں گئے تھے جس کے ہر پیج پہ ان کے سگنیچر ہوں ہر کٹنگ پہ ان کے سگنیچر ہوں آخر میں ان کا سارٹیفیٹ ہو کہ اس پوری کتاب کو میں نے پڑھ لیا ہے ہر پیج پہ سائن کر دی ہیں ہر کٹنگ پہ سائن کر دی ہیں یہی وہ اسلام ہے جو میں لیا تھا میں اس کی تصدیت کر کے جا رہا ہوں ایسی کوئی کتاب عالم اسلام میں کسی فرقے کے پاس نہیں ہے آپ پاس جو اسلام آیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ واجب ہے یہ مقروح ہے یہ مصطحب ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ درست ہے یہ نادرست ہے یہ سارے مسئلے جو آئے ہیں یہ میموری کے سارے آئے ہیں یاد داشت کے سارے آئے ہیں میموری کا حال یہ ہے کہ میں آج پاسویں مجلس پڑھنا ہوں اور ہر دن میری مجلس میں علماء اور پڑھے لکھے لوگ شامل رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری چار مجلسیں جو میں نے یہاں پڑھیں ہیں ان کو آپ نوٹ کر کے آئیزیٹیز مجھے دے دیجئے ایک ایک گھنٹے میں نے روز تخریر کی ہے اور آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے میری تخریر سنی ہے آپ کیا ایسے پڑھے لکھے لوگ میرے ایسے معمولی آدمی کی چار گھنٹے کی چار تخریروں کو اگر اپنی میموری کے سہارے نوٹ کر کے نہیں دے سکتے تو اہد جاہلیت کے آئے ہوئے عرب دنیا کے سب سے بڑے رسول کی تیریز ورس کی تبلیغ کو اپنی میموری کے سہارے کیسے ہم تک باتوا ہے یہ مسئلہ کا اور طلب ہے یہ ہے آپ کوئی کتاب نہیں ہے ایسی کوئی تحریر آپ پاس ایسی نہیں تو یہ کیسے آ جائے گا اسلام آپ کے اور اگر چودہ سو برس سے آج تک کوئی اختلاف نہ ہوا ہوتا ہے تو ہم مان بھی لیتے کہ لوگوں نے سب یاد رکھا لیکن فرقوں کا بننا اختلاف کا ہونا اس کا مطلب کوئی تو بھولا ارے آپ نہیں بھولے ہمیں بھولے کوئی تو بھولا تو عزیزانِ گرامی صرف اور صرف عصمت وہ شعہ ہے جسے غلطی نہیں ہوتی لہذا جب معصوم دین بتائے گا تو چونکہ عصمت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے لہذا یقین ہے کہ جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے اب اس کی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر کل کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس کے سلسلے میں کوئی کارٹو ورسی ڈیولپ ہو جائے شہر میں اور چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ بات جو پڑھے تھے صحیح پڑھے تھے یا غلط پڑھے تھے درست پڑھے تھے یا پڑھنا چاہیے تھی یا نہیں پڑھنا چاہیے تھی تو آج کی مجلس میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ کل کا جھگڑا جب آج کی مجلس میں پیش کیا جائے گا اور گروپ بنے میں ہوں گے کہ یہ چیز اثر صاحب پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے کل تو مجمع ایک نہیں رہے گا تین عصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تھا ایک گروہ کہے گا نہیں اثر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں پڑھے تھے دوسرا کہے گا نہیں اعتراض کرنا والا ٹھیک کہہ رہا ہے پڑھے تھے تیسرا کہے گا صاحب ہم بیٹھے تو تھے مگر اس وقت کو جیسے خیالات ہمیں دماغ میں تھے ہمیں یاد نہیں پڑھے تھے ہمیں دماغ اس وقت کا آمنی ضرورت ہے تو ایک حصہ مجمع کا نیوٹرل ہو جائے گا ایک حصہ نیوٹرل ہو جائے گا ایک حصہ ہمارے فیور میں چلا جائے گا ایک حصہ ہمارے اکجس میں چلا جائے گا یہ انجام ہوگا فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو اگر واقعا فیصلہ ہو تو کیسے ہوگا فیصلہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر یہ میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا ویڈیو بن رہا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اگر کل کی مجلس کا ویڈیو بنا ہے تو آج اٹھا کے دیکھ لی جائے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اگر پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا اگر نہیں پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا یا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو معلم ہو جائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو معلم ہو جائے گا تو ویڈیو اگر بنا ہے دب تو جھگڑا چاہے ہو سکتا ہے اگر ویڈیو نہیں بنا ہے تو جھگڑا قیامت تک چاہے نہیں ہو سکتا آپ سمجھے آپ اسمت کیا چیز ہے یہ مشین وہ ہے جو غلطی نہیں کرتی یہ مشین وہ ہے جو بھولتی نہیں غلطی نہیں کہتی جو مو سے نکلا ہے وہ ہی رہے گا اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اب ہم نے ڈھوننا شروع کیا وہ نوجوان کہاں آئے جس نے کل ویڈیو بنایا تھا تو جتے بڑھے مجلس میں آتے تھے سب مجلس سے بگڑ گئے کہہ لگے اثر صاحب ایک نوجوان کو ڈھونتے پھرتے ہیں بڑھوں سے بات ہی نہیں کرتے ہمیں یہاں بڑھے جوان کی بات ہی نہیں ہے ویڈیو کس کے بات ہیں کیا کہہ لیا وہوں کیا نہ بڑھے کا معاملہ ہے نہ جوان کا معاملہ ہے نہ بچے کا معاملہ ہے جس کے بعد ویڈیو ہو وہی فیصلہ کرے گا دوسرا نہیں کر پائے گا عزیزان اکرامی اسلام میں جو ہم ماسون کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس میں سنو سال کا سوال نہیں ہے عصمت کس کے پاس ہے وہی فیصلہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا سلوات بھیجتے ہیں تو عزیزان اکرامی عصمت ضرورت ہے دین رسول کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ہم تک آنا یہ رسول کا کام ہے اللہ سے مذہب کو لینا اور ہم تک پہنچانا یہ رسول کا کام ہے اور جب رسول دین لے آئے تو اس کا اللہ کی مرضی کے مطابق انٹرپلیشن اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی وضاحت اس کی تشریح و توضیح کیا مرضی ہے پروردگار ہے کیا ارشاد پروردگار ہے یہ بتانا یہ امام کا کام ہے یہ امام کا کام ہے کہ اس کی وضاحت کرے مطابق مرضی خدا اور رسول یہ امام کی ذمہ داری ہے تو ایک ذمہ داری رسول کی ہے ایک ذمہ داری امام کی ہے رسول کا کام ہے دین لانا امام کا کام ہے دین بتانا تو جو لا آئے وہی La اے جو اللہ نے وجمائی آئے جو بتائے وہی بتائے جو اللہ نے کہا ہے یہی مطلب ہے اور اس کے علاوہ کیا مطلب ہے جو لا آئے وہی لا آئے جو اللہ نے وجھوائی آئے جو بتائے وہی بتائے جو اللہ کا منشاہ ہے تو یہ اتنا موٹا قرآن جو آپ کے پاس ہے اگر خالی مہموری کے سہارے ہو تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ ایک آج زیر زبر ادھر ادھر ہو جائے اور مانوں میں کچھ کا کچھ ہو جائے لہذا اگر رسول معصول نہ ہوگا تو گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ وہی مذہب ہے جو خدا نے بھیجا اور اگر امام معصول نہیں ہوگا تو گارنٹی نہیں ہوگی یہ وہی بات ہمیں بتائی گئی جو اللہ کی مرضی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول بھی معصول ہو اور امام بھی معصول ہو اب سمجھے آپ کہ ہم امامت کے سلسلے کو کیوں مانتے ہیں کوئی ذاتی فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے بلکہ مذہب کے صحیح یا غلط ہونے کی بات ہے کہ اگر امام معصول نہیں ہوگا تو تشریح مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گی اور اگر رسول معصول نہیں ہوگا تو خود مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گا فرما رہے ہیں آپ یہ مسئلہ ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ معصول تھا زیادہ جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھیجا بغیر ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک نکتے کے ادھر ادھر ہوئے ہوئے بغیر ایک حرف کے ادھر سے ادھر ہوئے ہوئے صرف وہی کا بالکل بیائے نہیں ویسے ہی جو اللہ نے بھیجا اب اس کے بعد جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے دیکھیں خالی علی کا بیٹھنا کافی نہیں ہے پہتے تو سگڑوں بیٹھے تھے ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے عصمت ریکارڈ کر رہی تھی اور جب علی بولے محمد کے بعد تو ان کی محفل میں معصوم حزن بیٹھے تھے اور جب وہ بولے تو ان کی محفل میں معصوم حزن بیٹھے تھے یہ سلسلہ عصمت بارویں تک چلتا رہا جب امام حزن حزقری بولے تو ان کے معصوم فردن تشریف فرماتے ہیں ان کی محفل میں تو رسول سے لے کے گیارویں تک بارہ دفعہ ہم نے سبق پڑھا ایک دفعہ رسول بولے گیارہ امام بولے رسول سے لے کے گیارویں امام تک بارہ دفعہ ہم نے سبق پڑھا پڑھا تو ایک طالب علم کو بہترین استاد اگر بارہ دفعہ پڑھائیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سبق یاد ہو جائے گا جب بارہ دفعہ ہمیں سبق پڑھا لیا گیا تو ہمارے اوپر دین کا کام چھوڑا گیا کیا وہ امید ہے کہ تم دین کو سمجھ گئے ہوگے دین کا کام چلاو لیکن اللہ نے آخری کیسٹ جو تھا وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا اوریجنل کیسٹ جو تھا آخری وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا سیف میں کہ یہ سیف میں محفوظ رہے گا جب تمہارے درمیان اختلاف حد سے بڑھ دائے گا ہم اوریجنل نکال کے ملان کر لیں گے کتہ صحیح ہے کتہ غلط ہے ہو عزیدانِ گرامی یہی وجہ ہے کہ ہم اگر معصوم کے ذریعے ہم تک بات آ رہے ہیں تو کوئی معصوم نہیں ہوتا پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی مجلس میں اگر ایک ویڈیو بن رہا ہے تو وہی مل جائے اور اگر دو ویڈیو بن رہا ہے دو میں سے کوئی مل جائے بہت سی جگہوں کے اوپر ہم مڈلی سے پہتے ہیں بمبئی میں اہدا ہوتا نہ جانے کتنی ویڈیو مشینیں لگی ہوتی کوئی ایک کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی لگی ہو لیکن ویڈیو بن رہا ہو اب اس میں سے جائے ویڈیو ان میں سے کوئی ایک مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا بعضی دانے گرامی کوئی معصوم مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا 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 تو بارہ دفعہ ہم کو پڑھایا گیا اور اس بارہ دفعہ پڑھنے میں ہمارے تقریبا دو سو تیہتر برس لگے دو سو تیہتر سال ہم نے پڑھا تیہیس برس رسولِ معصوم سے پڑھا دھائیسو برس امامِ معصوم سے پڑھا دو سو تیہتر سال ہم نے سبق پڑھا ہے آپ عالمِ اسلام کے علماء سے ہمارے علماء کو کمپیر نہ کیجئے گا یہ تیہیس برس پڑھے ہوئے ہیں ہمارے علماء دو سو تیہتر برس پڑھے ہوئے ہیں رسول کی محفیل میں سب پڑھ لائے تھے ہم بھی پڑھ لائے تھے ہمارے دوست بھی پڑھ لائے تھے بلکہ کبھی کبھی اگر ان کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ہم ہی سے پوچھتے تھے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے اجتہاد شروع کر دیا ہم نے اجتہاد نہیں شروع کیا ہم امامِ معصوم کی محفیل میں زانوِ عدبت کے تحقیے بیٹھے رہے سن کیارہہ ہجری سے سن دو سو ساٹھ ہجری تک ہم نے امامِ معصوم کی محفیل میں زانوِ عدبت کر کے دین کی تعلیم حاصل کی اور جب امامت حجابِ غیبت میں چلی گئی تو ہم نے سکسٹی نائن یارس انہتر سال ٹریننگ کی اور ٹریننگ میں غیبتِ سورہ کے زمانے میں ہمارے علماء جاتے تھے وہاں پہ مسئلے پوچھ کی آتے تھے ہمیں بتاتے تھے غیبت کے زمانے میں دین کا کام کیسے چلایا جائے یہ ہمارے علماء ٹریننگ حاصل کر رہے تھے تو انہتر سال ہمارے علماء نے چار عالموں کے ذریعے جن کو نوہ و عربہ کہا جاتا ہے ٹریننگ کا پیریٹ گزارا جب دو سو تہتر ورس تعلیم حاصل کر لی اور انہتر سال ٹریننگ لے لی تو اجتہات شروع کیا اور جب اجتہات شروع کیا تو الحمدللہ گیارہ سو سال پورے ہو گئے ہمارا اجتہات بارویں صدی میں چل رہا ہے الحمدللہ بڑے مستحکم قدموں سے ہمارا اجتہات اپنا راستہ سائے کر رہا ہے اور عزیزانِ گرامی یہی وہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے کتابیں استدلال ثبوت فتاوہ یہ سب ہمارا پاس آتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں رسول کو بھی اور آل رسول کو بھی اور اللہ کو بھی اور قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی ان تمام چیزیں تو الحمدللہ یہ سلسلہ اس بس سے لے کہ آج تک خدا کے فضل و کرم سے جاری ہے اور چل رہا ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اتنے دن کی محنت میں پاس دن کی آپ کے سامنے تین چیزیں رکھیں نورانیت علم عصمت اب جہاں جہاں نورانیت کا تصور ہے علم کا تصور ہے عصمت کا تصور ہے وہاں جو روایتیں آئیں گی ان کا عنوان اور ہوگا وہاں جو تفسیریں لکھی جائیں گی اس کا عنوان اور ہوگا وہاں جو تاریخیں مرتب ہوں گی اس کا عنوان اور ہوگا وہاں جو کدابیں آئیں گی اس کا عنوان اور ہوگا اور جہاں بنیادی عقیدے میں عصمت نہیں ہے نورانیت نہیں ہے علم نہیں ہے وہاں جو روایتیں یک جا ہوں گی اس کی کیفیت اور ہوگی تفسیریں جو آئیں گی اس کی کیفیت اور ہوگی علم کلام جو مرتب ہوگا اس کی کیفیت اور ہوگی فقہ جو ہے اس کی کیفیت اور ہوگی تمام معاملات جو ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی تو عزیزان اگرامی یہیں سے آپ ایک مسئلے کو اور بھی سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر ہم سے نوجوان سوال کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ میڈلی سے پہتے ہیں لہذا ہم آپ پر لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں لکھنو میں بھی ہندوستان میں بھی ہندوستان سے باہر بھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب ہم عالم نہیں ہیں ہم نے باقیدہ مذہبی مدرسوں میں نہیں پڑھا آئے کتابیں ہم پہتے ہیں تاریخ پہتے ہیں تفسیر پہتے ہیں فقہ کتاب پہتے ہیں ہمارے ہندوستان سے اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی کیا کسہوٹی ہے اس کی کیا پہچان اس لیے کہ ہم کسی عربی مدرسے کے پڑھے میں نہیں ہیں ہم نے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی ہے دینی ہم کتاب پہتے ہیں تاریخ پہتے ہیں خاص طور سے تو صحیح تاریخ کے غلط ہے تاریخ صحیح تفسیر میں یہ بیان کہ غلط ہے کتاب میں جو لکھا یہ اعتبار کے قابل ہے کہ اعتبار کے قابل نہیں ہے تو ہم تو عربی مدرسوں کے پڑھے نہیں مولانا نہیں عالم نہیں کہیں نجف میں قومنے ہم نے نہیں پڑھا یہاں ناظمیہ سلطانیہ میں کہیں جامع تبلیغ میں ہم نے نہیں پڑھا ہم کہاں سے پڑھ کے بتائیں کیا کریں تو آئیے میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دوں ہمیشہ کے لیے آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی میں آپ کو کساؤٹی دیکھے جا رہا ہوں ان میڈلسوں میں آپ یہ کساؤٹی اپنی جیب میں رکھیے آرام سے تاریخ پڑھئے آرام سے تفسیر پڑھئے آرام سے حدیث پڑھئے جہاں آپ کو تاریخ میں عصمت کے خلاف ملے نکال کے فیکیے غلط ہے جہاں علم کے خلاف ملے نکال کے فیکیے یہ غلط ہے جہاں نورانیت کے خلاف ملے نکال کے فیکیے یہ غلط ہے اس طریقے سے آپ کے دماغ میں خود بخود ایک صلاحیت ڈبلپ ہو جائے گی کہ آپ سنسر کرتے چلے جائیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور عزیزانِ گرامی اب ایک بہت بڑی مسئیبت اور ہمارے سامنے آ رہی ہے جس سے میں آپ لوگوں سے زیادہ ان حضرات علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس کے اندر لوگوں کو شوق یہ چر رہا ہے کہ ادھر کا بھی مال لیں ادھر کا بھی مال لیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں اور جب کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں تو پڑھنے والے بھڑکتے ہیں جب پڑھنے والے بھڑکتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہ کہاں سے ہماری کتاب میں یہ کہاں سے تو اصل میں ہمیشہ ڈوبے گا وہ جو دو کشتیوں پر سوار ہوگا دو کشتیوں پر سوار ہوگے نہ چلیے ایک فیصلہ کیجئے سال بھر دو برس دس برس اس پر خوب بحث کر لیجئے کہ عصمت ہونا چاہیے یا نہیں نورانیت ہونا چاہیے یا نہیں علم ہونا چاہیے یا نہیں لیکن جب اس نتیجے پر پہنچ جائیے کہ رہبر کے لیے عصمت و علم و نورانیت ضروری ہے تو ان ساری روایتوں کو دیوار پر پھیک دیجئے جو اس کے خلاف آئے اس لیے کہ وہ دشمنان اہل بیت کی گھڑی بھی روایت ہیں وہ جھوٹی روایتیں ہیں وہ بنی امیہ کے دفترخانوں پہ تیار ہوئی ہیں وہ بنی ابباس کے اشرت قدوں میں تیار ہوئی ہیں وہ ان لوگوں نے تیار کی ہیں جو رسول اللہ کو صرف اپنی ملوکیات و سلطنت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور کچھ نہیں سمجھتے جن کے پیش نظر صرف سلطنت و اقتدار تھا اور کچھ نہیں تھا یہ انہوں نے تیار کی عزیزان اگرامی اسلام نے روزی اول سے اس مسئلے کو بتایا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج نہیں روزی اول سے ایک طبقہ پیدا ہوا ہے رسول کے بعد نہیں یہ سب ظالموں کو بچانے کے لئے ہے دشمنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہے یہ اہد بنی امیہ میں آگیا یہ اہد بنی ابباس میں آگیا یہ انگریزوں کی حرکت ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہ روس کی سازش ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سب چیزیں ظالموں کو بچانے کے لئے ہیں کچھ کام بنی امیہ کر گئے کچھ بنی ابباس کر گئے لیکن یہ جو کچھ کام ہوئے یہ بعد میں امارتیں بنی ہیں بنیادیں اس کے پہلے رکھی گئی ہیں اب آئیے میں آپ کو چند جونوں میں تاریخ سنا دوں جیسے ہی رسول نے اعلان رسالت کیا رسول کی زندگی میں حیاتِ طیبہ میں مسلمانوں کے اندر دو فرقے پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو دل سے رسول مانتے تھے ایک وہ جو مسلحت سے رسول مانتے تھے جو دل سے رسول مانتے تھے وہ رسول کی عزت بھی کرتے تھے اور رسول بھی مانتے تھے جو مسلحت سے رسول مانتے تھے وہ رسول تو مانتے تھے مگر رسول کی عزت نہیں کرتے تھے قرآنِ مجید نے بار بار ان کو ڈاٹا ہے رسول کی آواز با اپنی آواز موچھی نہ کیا کرو یہ وہی تھے رسول کے سامنے رائنہ نہ کہا کرو یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ وہی تھے جو رسول کو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ جمعہ کی نماز میں تھا رکو کا قائمہ یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ رسول کا احترام نہیں کرتے تھے اس فرقہ کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا یہ ہسٹری ہے اس کو بچے سنیں اس فرقہ کا کوئی نام نہیں تھا لیکن یہ فرقہ موجود تھا پھر اس فرقہ نے رسول کے قتل کی سادش کی یہی لوگ تھے جو واقعہ اقباہ میں رسول کے ناکل کو گرانا چاہتے تھے یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کو تحریر نہیں لکھنے دی یہی لوگ تھے جو اسامہ کو رشکر میں جا کے نہیں گئے آگے اور ہماریان نے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کی میت کو بے غزل و کفن جھول دیا یہی لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ دہرہ سے گواہ مانگے یہی لوگ تھے جو در سیدہ پر آگ لے کے آئے یہی بزرگ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کے انتقال کے بعد اور میت دفنوں نے پہلے مسجد النبی میں کھڑے ہو کے تغییر کی جو روح وحابیت ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور جو محمد کا پرستش کرتا ہے وہ سن لے محمد مر گئے ابھی گھنٹہ پر پہلے زندہ تھے کون صحابہ محمد کو خدا مانتے تھے جس کے لئے آپ یہ تغییر کر رہے ہیں لیکن اس دن انہوں نے جو آواز دی تھی محمد مر گئے یہ آج تک ہم سے سنائی دے رہی ہے یا محمد نہ کہو محمد مر گئے سلام نہ کرو محمد مر گئے قیام نہ کرو محمد مر گئے یہ ہے مسئلہ اور اس کے بعد تبرکات کا احترام نہ کرنا یہ بھی ان کا ایک مشن ہے چنانچہ ایک بزرگ نے تو مذہر نبی میں تغریر کی تھی وہ بھی تاریخ میں ہے اور ایک بزرگ ہچ کی بھیڑ میں ہجرِ اسبت سے کھڑے لڑ رہے ہیں ہم آقل پہ پتھر پڑ گئے پتھر سے لڑ رہے ہیں ہچ کی بھیڑے کھڑے میں ہیں ماں کہلیں کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے چونکہ رسول نے چوما تھا اس لئے چومیں لیتا ہوں یعنی کہ آپ پتھر کی ساتھ پشتوں پہ احسان کر کے چوم رہے ہیں کہ رسول نے چوما تھا اس لئے چومیں لیتے ہیں منہ یہ پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نقصان یہ سوچ رہے تھے پتھر کا رشتہ دار کون ہوگا اور ہم جو چاہیں گے کہہ کے نکل جائیں گے یہاں بولے گا کون یہ بھول گئے تھے کوئی مولود کعبہ بھی ہے بھولاً پیچھے سے آواز آئے تو غلط کہتا ہے یہ فائدہ پہنچاتا ہے نقصان بھی وہ جاتا ہے کیا تُو نے رسول کا یہ قول نہیں سنا دیکھا تو علی گھڑے ارے معاف کیجئے کا خیال نہیں رہا مجھے یہ کہہ کے حج کی بھیڑن میں اس فرقے کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا پھر اس کے بعد یہی نظریہ تھا جو عموی سلطانوں میں چلا ادم احترام جس کے نتیجے میں رسول کا نماز تھا شہید ہو جس کے نتیجے میں مزد النبی برباد ہوئی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ پاک برسی تاریخ کے واقعات حضر سلسلہ آگے بلکتا رہا بنی امیہ کا زمانہ تمام ہوا بنی عباس کا زمانہ آیا علماء میں مالکی طبقہ فرقہ جو تھا وہ ان نظریات سے قریب رہا متوکل عباسی مالک کے دمانے میں تھا اسی کے اثر سے وہ روزوں کو توڑنا چاہتا تھا قبروں کو مزمار کرنا چاہتا تھا زیارت کو روک لگا رہی تھی زیارت کو کیا تھا تا قبر حسین پر پانی کی نہر بیچ اور آٹھ تک جتے وہاں بھی ہیں سب مالکی نظریہ کی ہو مالکی نظریہ چلا ہے یہ ایک مدت تک چلتا رہا اس کے بعد بھی اسی گھروں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابن تیمیہ تھا اور ابن تیمیہ نے سلفی تحریک چلائی کہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر سلف مانے فور فادرز سلف مانے پہلے والے آباؤ اجداد ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے واپس جانا چاہیے یہ اسلاف وہی تھے جنہوں نے سیدہ سے گوام مانگے تھے ہاں یہ سمجھ لیجئے ہمیں اس طریقے کے وہ واپس جانا چاہیے وہاں سے سلفی تحریک چلی جو آج تک ہے مدارس بھی ہیں سلفی علماء بھی ہیں سلفی اکتے ہیں اپنے کو سلفی تحریک تھی سلفی تحریک کا نمائندہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی ہوا جس نے اس تحریک کو اور ہوا دی اس تحریک کے اندر آل سعود شامل ہوئی محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے ہاتھ پر آل سعود نے بیعت کی آل سعود عراق کا ایک لڈیرہ قبیلہ تھا تاریخ پڑھئیے آپ عراق کا ایک لڈیرہ قبیلہ تھا آل سعود تعداد ان کی بہت زیادہ تھی اپنے علاوہ یہ سب کو کافر سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ یہ خون بہانہ سب کا جائز سمجھتے تھے ایک پرسنٹ بھی اگر ان کے نظریات سے کوئی اختلاف رکھتا تھا تو وہ ان کے مسئلہ کو نظریت احساب سے کافر تھا چنانچہ انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے ہیں کازمین کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے اور کربلا کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے اور نجف کے اوپر بھی حملہ کیا لیکن نجف کے اندر چونکہ چار دیواری کھیجیوی تھی لہذا یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور قناتی کونے تھے وہاں جس سے لوٹ ڈیفنس کیا گیا نجف کا اور نجف کے اوپر ان کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن کوشش انہوں نے کی وہاں بھی اس کے علاوہ عراق کے مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا انہوں نے جہاں جہاں ان کو موقع ملے اس کے بعد یہ انگریزوں کے اشارے کے اوپر متوجہ ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد سعودی عرب کے اوپر جس کو حجاز کہتے تھے حملہ کیا اور حجاز میں انہوں نے طائف کے اوپر جو حملہ کیا تو ایک دن میں طائف کے تمام زیروح مات ڈالے یہ اتنے بڑے سنگدل لوگ تھے آپ داریخ پڑھئے آپ کو ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں کوئی بچے کی تقریر نہیں ہو رہی ہے کہ جو کہہ کے مقرجہ ہوں تائف کے اندر جتنے زیروح تھے جو ساس لیتے تھے ان کو بڑھتے تھے یہاں تھا کہ جتے جانور تھے جتے کتے تھے جتی بلیاں تھیں جتی مرزیاں تھیں جتے اور مخلوق تھے ساس لینے والے جتے تھے سب کو بڑھتے تھے یہ اس قدر سنگدل لوگ تھے اور یہ جتے قتل کرتے تھے یہ بنا میں اسلام کرتے تھے عزیدانِ گرامی اس قتل و غارتگری کی تاریخ جو ہے یہ چودہ سو برس پرانی ہے یہ معاملہ جو ہے یہ چودہ سو برس پرانا ہے یہ قتل و غارتگری کی تاریخ چودہ سو برس پرانی تاریخ ہے جو شہادت ہے جناب محسن سے شروع ہوتی ہے اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے ابھی رکا نہیں ہے اور ہم برابر اپنے وجود کی قیمت ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ اور ہمارے ہم نے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے البتہ دنیا ہمارے قتل کی طرح متوجہ نہیں تھی اس لیے کہ جب ہم قتل ہوتے تھے تو اس کو سیکٹیرین کلیش کہا جاتا تھا کہ یہ فرقہ وارانہ تصادم ہے خدا خدا کر کے جب نائن ایلیون کا دن آیا اور جناب امریکہ پر حملہ ہوا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اچھا دہشتگردی بھی کوئی شئے ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ دہشتگردی بھی کوئی شئے ہے اور دہشتگردی بھی کچھ ہوتی ہے اور آج ساری دنیا دہشتگردی سے جوج رہی ہے اور ساری دنیا دہشتگردی سے پریشان ہے اور ساری دنیا دہشتگردی سے حیران ہے اب تو سعودی عرب سے بھی فتوے آ رہے ہیں کہ دہشتگردی ہے تو کم از کم چلیے آپ کے علماء نے اتنا تو مانا کہ بے گناہوں کا خون بہانہ دہشتگردی ہے خدا کرے وہ دن جلد آئے کہ معصوموں کی قبروں کے توڑنے کو بھی آپ دہشتگردی تو حبور برمہ دہشتگردی دہشتگردوں کو ہم سے پوچھئے ہم بتائیں گے جو دامن اہلِ بائد چھوڑ کے چلے گئے وہ دہشتگردی جن کے دل میں دشمنی یا حیدرک قرار تھی وہ دہشتگردی دہشتگردی دنیا ہمارے سامنے کیا مولے کے بات کرے گی ہم ان دہشتگردوں کو جانتے ہیں جن سے ہمارے مولا علی نے مقابلہ کیا تاریخ میں ہمارے علی وہ پہلے رہبر ہیں جن کا مقابلہ دہشتگردوں نے کیا خوارج جو آئے تھے لڑنے جنگِ نہروان میں یہ دہشتگرد نہیں تھے تو کیا تھے اور مولا علی نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی رحم کی گنجائش چار ہزار کا لشکر تھا خوارج کا جب کسی صورت سے نہیں مانے تو علی نے کہا تلواروں کے نیجے رکھ لو انہیں لشکر اہلی میں دو طرح کے لوگ تھے اونگلیوں پر گل لیے جانے کے قابل ایسے تھے جو علی ان ولی اللہ کہتے تھے منہ چوتھا خلیفہ سمجھ کے لڑ رہے تھے لڑنے سے ان کی تلواریں کاب گئیں کہ یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو علی ہی تھے جنہوں نے جواب بھی دیا کہا قرآن ان کے حلقوں میں فضا ہوا ہے نیچے نہیں ہوتا ہے چار ہزار میں صرف نو آدمی بچے تھے تین ہزار نو سو اکان نوے آدمی کٹے گئے یہ علی تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھے شدر میں اور عزیزانی گرامی تاریخ اسلام کے اندر ہم آپ کو نام بتا دیں حجاج ابن یوسف حجاج ابن ارطاعت یہ تمام وہ لوگ ہیں جو دہشتگردی میں مشہور رہے ہیں تاریخ کے کوئی ڈھونڈی آپ اور پہچانی ہے آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو آئین اسلام بتاتے ہیں اور آئین ایمان بتاتے ہیں ہم سے بڑھ کے دہشتگرد کون پہچانے گا ہم نے دہشتگرد پکڑا ہے ہم نے دہشتگرد پکڑا ہے حضیدانی گرامی نمازی کے روپ میں آنکے نماز پڑھنے والے کو قدل کر کے بھاگنے والا دہشتگرد نہیں ہے تو کون ہے جب تک دنیا میں نظریہ رہے ہیں جب تک اسلام کا یہ جارحانہ تصور رہے گا جب تک یہ ٹینل ویجن رہے گا اس وقت تک دنیا کو دہشتگردی سے نجات نہیں مل سکتا اس وقت تک کفر کے فتوے شرک کے فتوے بیدت کے فتوے حرمت کے فتوے یہ دیے جاتے رہیں گے وہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے یہ سلسلے رکنے والے نہیں ہیں یہ سلسلے بند ہونے والے نہیں ہیں ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جانے دی ہیں ہمارے علماء نے اس سلسلے میں قربانیاں پیش کی ہمارے علماء نے اس سلسلے میں اپنے جان کی حدیعہ دی ہیں پرانی تاریخ بھی گواہ ہے آج کی تاریخ بھی گواہ ہے زندگیاں گزاریں دین کی خدمت میں خدا بند عالم درجات حالی فرمائے جناب فخرالعظماء کے جن کے عیسیٰ علی ثواب کی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں پوری زندگی خدمت دین میں بسر کی پوری زندگی خدمت اسلام میں بسر کی پوری زندگی خدمت اہلِ بیت میں بسر کی میں ان کی زندگی یہ گواہ ہوں ان کے بچپن کا بھی گواہ ہوں ان کے لڑکپن کا بھی گواہ ہوں ان کی نوجوانی کا بھی گواہ ہوں ان کی جوانی کا بھی گواہ ہوں میں نے وہ زندگی دیکھی کس طریقے سے علم حاصل کیا کس طریقے سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھا کس طریقے سے ایک مشن کے سلسلے میں کام کرتے رہے اور ہر وقت بس دل کو لگن تبلیغ کی پیغام حق پہچانے کی بچپن سے لڑکپن سے طالب علمی کے زمانے سے یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ میں ایک مدرسہ قائم کروں اور آخر میں ایک مدرسہ قائم کر دیا ہوں اور الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ مدرسہ انہیں کی یادگار اور یہی ان کا گھر تھا انہیں اپنا گھر مدرسہ قائم کر دی یہی رہتے تھے جہاں قبر بنی یہی پورشن تھا جہاں ان کی رہائش تھی ہم لوگ بچپن میں یہاں آتے تھے یہاں ایک چار دیوار ہی گری گی تھی یہاں بیٹھ کے باتیں ہوتی تھے کھل پود رہتا تھا حتیم اداکھ رہتا تھا لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس مدرسے کو ڈبلپ کیا آج یہاں آلہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ایک ادارہ قائم کیا ادارہ علیہ تبلیغ و اشاعت جس کے ذریعے سے آج دو رسالے نکلتے ہیں ایک انگریزی میں ایک اردو میں پھر اس کے علاوہ بہت سی مسجدیں ہیں جہاں مکتب چلتے ہیں جہاں مدرسے چلتے ہیں بچوں کو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اردو کی تعلیم دی جاتی ہے اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت تیرے کام مذہبی جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں وہ سب اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے یہاں پر عالی دینی تعلیم ہوتی ہے تقریباً ستر طلبہ ہیں جن کے واسطے ماشاءاللہ کھانا جملہ اخراجات وہ تمام کے تمام پورے کیے جاتے ہیں پھر ان کے واسطے مدرسین کا انتظام اور قابل تعریف ہیں وہ مدرسین بھی جو محض دین خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت یہاں خدمت انجام دیتے ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو کوئی بڑا مشاہرہ یا کوئی قابلی ذکر ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں تو اس خدمت کو خدمت نہیں کہا جا سکتا ہے صرف وہ ایک جذبہ ہے ان کا جس جذبے کے تحت وہ یہاں کے اوپران کی علمی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یقیناً اس کا آجر ان کو اللہ کی سرکار سے ملے گا ہم آسومین علیہ السلام کی سرکار سے اس پاجر تو عزیزان اگرامی یہ فخر علماء کی زندگی تھی اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ پوری زندگی مجلے سے پلتے رہے عقائد کے میدان میں اتنے مضبوط و مستحقم رہے کہ ذرا سے بھی ان کے پائے استقلال میں لگتش نہ آئے اور الحمدللہ دنیا سے اسی نظریہ کے اوپر اور اسی فکر کے اوپر اور اسی عقیدے کے اوپر اٹھ کے چلے میں اکثر و بیشتر مڈلس میں پڑھتا ہوں کہ آخری جملے جو ان نے مجھ سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میں نے پورا عشرہ عشقی ادا کی اہمیت پر پڑھا گریہ ورحسین کی مخالفت ہو رہی تھی اور کچھ لوگ یہ پروپیکنڈا کر رہے تھے کہ گریہ مقصد ہے مجلس نہیں اور رونا مقصد ہے مجلس نہیں تو انہوں نے پورا عشرہ اہمیت عشقی ادا پڑھا انہوں نے کہا کہ اترزا میں بمپئی پورا عشرہ پڑھ کے آ رہے اہمیت عشقی ادا درگاہ کے میدان میں ہماری ان کی گفتگو ہو گئی وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے میں دوسری طرف چلے گئے نہ مجھے کہیں باہر جانا تھا مات پلٹ کے آیا تو معلومہ انتقال ہو گئی تو عزیزہ نے گریہ بھی اس طریقے سے انہوں نے زندگی بھر بڑے پائے استقلال جمع کے دین کی خدمت اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صلح بھی دیا ان کے چار بیٹوں میں دو بیٹے الحمدللہ آج ان کے نقش قدم کے اوپر ہیں جو انہیں دینی تعلیم حاصل کی ہے جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور بقیہ بچے جو ہیں وہ بھی مشاء اللہ نیک ہیں صالح ہیں قابل تعریف ہیں ہر طرح اچھے اللہ سب کو سلامت رکھے سہریت سے رکھے اور آخر تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے اور قطرہ عشقِ عذا کے اوپر مجلسیں پڑھ رہے ہیں وہ عزیزہ نے گرامی مجلس تمام ہے یہی قطرہ عشقِ عذا ہے یہ جو ہمارے لئے آخرت میں سامان ہے اس عشقِ عذا کو معمولی نہ سمجھے گا اس کی خریدار فاطمہِ زہرہ ہیں اس کی خریدار زینبِ کبرا ہیں قیامت کے دن اس کے خریدار حسین ابن علی یہ آسو پانی کی ایک بوند نہیں ہے بلکہ یہ آسو دل کا سفیر ہے یہ آسو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی آگ سے آسو ٹپک رہا ہے اس کے دل میں غمِ حسین ہے اس لئے کہ اگر غمِ حسین نہ ہو تو آگ سے آسو ٹپکے کریں دیکھئے سردی میں کسی کو پسینہ نہیں آتا جو آدمی آدھے گھنٹے پہلے کھانا کھا چکا ہو اسے بھوک نہیں لگتی یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے آگ سے آسو اسی بات نکلتا ہے جب مرنے والے کے لیے دل میں محبت ہو اگر محبت ہے تو آسو نکلے گا اگر محبت نہیں ہے تو آسو نہیں نکلے گا ہم اپنے مرنے والوں پر روتے ہیں مگر تھوڑے دن روتے ہیں سال چھے مہینے اس کے بعد آسو نہیں نکلتا اس لئے کہ ہمارے دل کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن حسین کا زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے لہذا جب محرم آتا ہے جب ویسے ہی آسو نکلتے ہیں جب محرم آتا ہے ویسے ہی آسو نکلتے ہیں اور عزیزانِ گرامی یہ آسو عجیب و غریب آسو ہیں یہ آسو موجہاں ہیں ان کو آپ رسم و رواج نہ سمجھئے یہ ریچولز میں شامل نہیں ہیں یہ ایک اجاز ہے اس لئے کہ آدمی اپنے باپ پہ بھی روتا ہے ماں پہ بھی روتا ہے عزیزوں پہ بھی روتا ہے مگر دس برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے بیس برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے جس دن مرتے ہیں اس دن سر پھوڑ لیتا ہے دس برس کے بعد نہیں پھوڑتا کوئی بے ہوش نہیں ہوتا ہے عزیزانِ گرامی یہ حسائن کا قام ہے ہر سال محرم میں لوگ بے ہوش ہوتے ہیں ہر سال خون میں نہائے وے عزادار دکھائی دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے غم میں چودہ برس کے بعد کوئی نہیں روتا حسین کے غم میں چودہ سو برس کے بعد رو رہے ہیں ایک نکتہ دوسرا نکتہ سوچیے آپ آدمی اسی پر روتا ہے جس کو دیکھا ہے جس کو دیکھا نہیں اس پر نہیں روتا جن بچوں کی ماں کم سنی میں مر گئیں وہ اپنی ماں پر نہیں روئے جن کے باپ نہ سمجھی میں مر گئے وہ اپنے باپوں پر نہیں روئے جن کے نانا دادا ان کی پیدائش سے پہلے مر گئے وہ اپنے نانا دادا پر نہیں روئے عزیزانِ گرامی کربلا کے بہتر میں ہم نے کسی کی زیارت نہیں کی چاہیے یہ تھا کہ کسی کے لیے آسوں نہ نکلے مگر جب علی اکبر کی جوانی کا ذکر آیا مجمع رونے لگا جب عباس کی شجاعت کا ذکر آیا لوگ رونے لگے جب علی ازگر کی گلپہ رہانی کا ذکر آیا رونے لگے جب زاکر نے پڑا سیدہ کا لال تین دن کا بھوکا پیادا زمینِ گرمِ کربلا پر کروٹے بدلہ آتا وَا حُسَيْنَا وَا مَزْلُمَا کی زیارت موسیقا موسیقا